بی بی سہرہ کے آگن میں عید ہے بی بی سہرہ کے آگن میں عید ہے عظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے تمام سامعین کو سامعین کے ساتھ ساتھ ناظرین کو میرے تمام کے تمام مؤمنین مہن بھائیوں کو عید سعید نور بل اول کی بہت بہت مبارک ہو جسے شیخ عباس خمی نے بھی لکھا کہ یہ عید کردی ہے افاتح الجنان میں جو زمانے کے آخری دور میں مشل سو سال میں سب سے پڑے محدث مانے جاتے ہیں اور کئی مناثبتیں ہیں جلیلی پیش کروں مناسبات اور پھر انشاءاللہ جن جملے کچھ مطالب آج کے روز کے مطالق یہ نور بل اول سوا دو مہینے کے ایام حضا کا غم کے دنوں کا اختتام اور کیونکہ ہمارے وقت کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے تو اس لیے ایک تو بہت بڑی ہماری ہے یہ عید تاج پوشی ہے امام زمانہ اور بعض جبوں پہ بعض روایات میں یہ بعض علماء نے اس کو غدیر ثانی بھی لکھا ہے دوسری غدیر کیونکہ غدیر اول جو ہے وہ سب سے بڑی عید ہے ہماری عید غدیر اٹھارا ذلحج اور وہ تاج پوشی ہے یہ امامت کا اعلان ہے امام امیر المؤمنین کی امامت کا اعلان ہے ان کی ولایت کا اعلان اور بار میں امام علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا جو اعلان ہے وہ نو رب اللہ اسے غدیر ثانی اس لیے کہا جاتا ہے اور اسے فرحت الزہرہ کے نام سے یعید زہرہ کے نام سے اس لیے موثوم گیا جاتا ہے کیونکہ دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ خود خانواد ہے اہل بیت میں واقع کربلا کے بعد کبھی خوشی نہیں بنائے گئی وہ اسی دن خوشی بنائے گئی جب عمر السعد ملعون کا سر امام سجاد علیہ السلام کو حضرت مختار نے بھیجا اور امام نے پہلی مرتبہ واقع کربلا کے بعد اپنی مسکرہت کا اظہار کیا واقع کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مسکرائے عمر سعد کا سر دیکھا کے بعد اور یہ کہاں مختار سے کہو کہ حرملا کا سر کس دن بھیجے گا اور روایات میں ہیں کہ جناب سیدہ خوشی مناتی تھی بعض الامل کا نو کو نہیں دس ہو دس ربی لبل کو کیونکہ وہ شادی ہے جناب سرور کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیج جتل گبرہ سلام اللہ علیہ وسلم تو جناب سرور کائنات اور جناب خدیج علیہ وسلم کی شادی ہے دس ربی لبل کو تو اس لیے بھی نو کو یعنی نو کے دن بزار کے رات کو خوشی مناتی تھی کہ میرے بابا کی میری ماما سے شادی کا دین ہے میرے والدہ کی میرے والد سے تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے اور عید شدہ کہا جاتا ہے یعنی بہرحال مناسور دیں اس دن کی بہت زیادہ ہیں اور اس کو بہت بڑا احتمام کیا گیا ہے یہ دشمنان اہل بیت کے موت کا ان کے غارت ہونے کا دن ہے تو اس دن کو بہت زیادہ احتمام کیا جائے اس دن وہ خوشی منای جائے اور مومنوں کی گناہوں کی مفرد ہوتی ہے اس دن اگر وہ کسی مومن ان کو کھانا کھلائیں اور اس کو خوشی کا اظہار کریں ہمارے ہاں عیدوں پر یا عیدی نماز ہے یا عید کے دن روزہ ہے فطر الرضاہ پر روزہ حرام ہے لیکن غدیر پر جیسے عید غدیر کے نماز ہے لیکن غدیر پر روزہ ہے جیسے عید ملاد النبی پر روزہ ہے عید مبعث یا عید ملاد بھی کہتے ہیں اس کو ستائیس رجب اس پر روزہ ہے اسی طرح سے عید نیمش شابان جو ہے ان پر روزہ ہیں وہ صاحب میں اور کچھ عیدوں پر جیسے نمازیں ہیں جائیں اور کچھ پر مومنین کے لئے احتمام کرنا کھانے وغیرہ کام مومنین کو طبر کو غیرہ دینا یوزن خوشی ملاد کیونکہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا غم میں غمگن ہونا یہ شیعہ کی علامت ہے کہ ہماری شیعہ ہماری فاضل تینہ سے خلق گئے ہیں یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غمگن تو بہرحال اختتام ایہ میں ازا دو سوا دو مہینے جو ہم غم اس کے بعد پھر یہ ہماری پہلی خوشی اور پہلا جو ہے بڑا جشن جو ہے وہ نو ربیع الاول ہوا ہے اور ربیع کہا ہی جاتا ہے بہار کو کہ یہ ربیع المولود ربیع الاول یہ مہینے ہیں اسلامی مہینے اور ربیع المولود اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمن ہے اس مہینے میں آپ سرور کائنات کی ملادت سے ان کا اس دنیا کے اندر ظہور پر الفتو ہے تو ان کی ملادت کی وجہ سے ملاد رسول خدا کی وجہ سے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے یہ ربیع المولود تو یہ دو بڑے جشن ہیں اس مہینے میں نورپی لبل اور سترہ ربی لبل سترہ ربی لبل یہ ہے وہ سرول کھانا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الرسولﷺ کی بلادہ تھے چوبیس ربی لبل کو بنا برعایت امام حسن علیہ السلام کی بنا برعایت آنٹھ ربی ثانی ہے دس ربی ثانی بھی ہے اور براغرہ نئی سنت کی ہم بارہ ربی لبل جشن ملاد ملاد مسوال رسولﷺ تو بہرحال نور حسن علیہ وسلم کی مناسبہ ہے اور کیونکہ اسے غدی رسانے کہا گیا اس لئے میں بارم امام علیہ السلام کے عنوان سے کچھ بتانے پیش کرو گا تو اب ہمارے نصیر کیونکہ قرآن کریم میں سورہ اسرہ میں آیت ہے کہ ہم اس دن ہر گروہ کو تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ان کے امام کے ساتھ گلائیں گے تو اب کسی کو اللہ سوال سے لگے گا اس قبر میں بھی سوال سے متعلق ہے کہ من رب ہوگا سوال ہوگا پھر تمہارا رب کون ہے من نبی ہوگا تمہارا ربی کون ہے من امام ہوگا تمہارا امام کون ہے امام یعنی جس کے انسان پیرہی کریں وہ امام پھیلاتا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کس کا نام لے گا قبر میں وہ یہی ہوگا جس کے نظام کو افعل کرتے ہیں جس کو اپنا اشوا مانتے ہیں جسے اپنا سرحنما مانتے ہیں جسے اپنا رہبر مانتے ہیں تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم بارہ اماموں کے علاوہ جسے کنڈام لے دیں اور بہت سے لوگ جہاں وہ دوسروں کے امام بھی لیں گے محلے بیتر مسلم کے علاوہ اور بہت سے لوگ جہاں سیاسی اپنے پیشواؤں کو اس حد تک مانتے ہوں گے کہ وہ ان کے لئے امام بن چکے ہوں گے اور جو جس کے امام کو مانتا ہے وہ اس کا امام ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مارکسس بن چکے ہیں امام خدا نہ کہے امام مارکس نہ ہو اس کے سوشلس بن چکے ہوں یا اومینس بن چکے ہوں یا کسی اور سیاسی نظام کو ایسے مان چکے ہوں کہ وہ اس حد تک مانتے ہوں اپنے سیاسی لیڈر کو کہ وہ امام بن چکا ہوں گے اسی کے نظام کو مانتے ہوں اسی کے صید کو اپنا رکھا ہوں جو امام کے ہیں وہ ہی ہو گا انسان محنے کے ماں جھوٹ نہیں بول پائے گا اس کے زبان سے خود بخود وہی جملہ نکلے گا وہی لفظ نکلے گا وہ جسے امام مانتا ہوگا تو پروردگارہ ہمیں ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ اور ان کی جو گیارہ بیٹے ہیں یعنی امام حسن علیہ السلام سے باردو امام تک ہمیں ان کی امامت پہ محشور فرما کہ سرور کانات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ اور ان کی جو بارہ عصیاء برحق ہیں ان کی امامت اور ان کی ولایت پہ ہمیں محشور فرما یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو ہم مرنے کے مات قبل میں اگر عدد جواب دیں گے تو وہی پہ ہی ہمیں مار پڑے گی وہی پہ گنس ہوگا پھر فرشتے ہوں گے مار پیٹ ہوگی تو صحیح نام لینا ضروری ہے جو آنے والے فرشتے ہوں نے بھی پتا کہ آپ کہاں فسیں گے وہی سوال کریں گے جہاں منتب فسے گا تو عقائد میں عقیدہ جو ہے وہ ہمارا اہل بیت علیہ وسلم کے ہم ایک کم انکر بارہ کم انکر ہے تو بارہ کے بارہ اماموں کا ماننا ضروری ہے نہ گیارہ نہ تیرہ نہ چھے نہ تین نہ چار نہ سات نہ پانچ بلکہ بارہ امام آئم بائے اس ناشا اسی ہم اس ناشا ہی ہیں اور صحیح بخاری میں ہیں کہ اس ناشا رجلل میرے بعد بارہ مرد حکومت کریں گے بارہ مرد کہا صحیح مسلم ساتھ روایا تھے جس میں سے ایک میں کہا بارہ مرد ایک میں ہے بارہ امیر اور پانچ میں ہے بارہ خلیفہ جس طرح جامعہ ترمیزی میں سن رسائی میں مسلمت احمد بن حمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پہ بارہ کے لفظ آیا رسم اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہمیں بارہ ہوں گے میرے نائب بارہ ہے میرے جانشین بارہ ہیں میرے سکسیس بارہ ہیں عوصیاء بارہ ہیں تو ہم بارہ کے ماننے والے بارہ کے دور امامت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے ظہور کے انتظار میں تو اب جلدی جلدی تنجمیل پیش کروں کیونکہ آٹھ ربیل اول شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تو بارہ امام کی امامت کا پہلا دن نو ربیل اول پانچ برس کے تھے برنا پر مشہور بعض نے لکھا چھے دو سو چھوان ہجری میں شہادت ہوئی ہے امام علیہ نقی علیہ السلام کی صاحب کی دادا کی اور کچھ نے لکھا کہ اسی سال پندرہ شعبان کو ولادت ہوئی ہے کچھ کہتے ہیں نہیں امام علیہ نقی علیہ السلام کے ایک شہادت کی ایک سال بعد آپ کی ولادت ہے پندرہ شعبان دو سو پچپل ہجری میں دو سو چھوان زیادہ مشہور یہی ہے کہ دو سو پچپل ہجری میں دو سو ساٹھ ہجری میں آنش اکلہ برکو شہادت ہے امام علیہ السلام کی آپ پانچ برس کے تھے ننا پر مشہور بعض نے کہا چھے برس کے تھے اور آپ ہی نے خود جنازہ پرہایا اپنے بابا کا میں نے کلپش کیا تھا اسی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں تمہارے دو گرام قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں اللہ کے کتاب اور اپنے اطرح اب نہلے پہ تو انا احقو مسلات علا بھی تا اخر یام انا احقو مسلات علا بھی چاچہ دار پیچھے اٹھ جائیے میں اپنے بابا پہ نماز جنازہ پڑھنے کا زیادہ حقدار ہوں تو یہاں چند بحثیں ہیں جس کو پشتنا جانا تھا پہلی بحث یہ ہے کہ امام علیہ الصلاة والسلام بہت سے لوگوں نے انکار کی کبھی کچھ نہیں نہیں تھے ان کے ولادت نہیں ہوئی تھی یا وہ چھے تو کہاں گا ان کو تلاش کیا لوگوں نے ان کو نہیں ملے اور باہر میں امام نہیں ہیں یعنی بہت سے لوگوں کے یہ اعتراض ہیں تو دیکھیں اللہ نے جب وعدہ کی اپنے حبیب سے کہ میں آپ کو بارہ عوصیت ہوں گا بارہ عوصیت ہوں گا بارہ عوصیت دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے تھا اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتابہ موجود ہے جمال مطدر جس کو عربی میں اور فاصل میں کہا گیا ہے منتخب الاسر فیل حجت سانی آشان مرحو نہیں خدا ان کو لمبیزن نگی دے عدل اللہ صافیق الپاگانے کیلئے ایک سو سال سے زیادہ ان کی ایجی خوبہ مقدس میں ہیں انہوں نے حضرت برجردی کے کہنے پہ کتاب دیکھی تھی بارمیمہ علیہ وآلہ وسلم پہ عدل حسین طبق وآلہ وسلم دیکھی جن کے انتقال تو بھی ساٹھ سال ہونے والے ہیں ان کے سمارے کتاب دیکھی گئی ہے اور انہوں نے شف آئی تھی اور یہ ہماری بارمیمہ علیہ وآلہ وسلم پہ آخر دور میں اچھی ہے اور اہم کتاب ہوئے ہیں اس میں انہوں نے یہ آجت اللہ صافیق الپاگانی شیخ لطف اللہ صافیق الپاگانی جو ایک سو ہم دو سال کے ہیں ایک سو ایک سال کے ہیں انیس سو انیس میں پہلا ہوئے تو ان کی سو سیادہ کتابیں ہیں تو ان کی کتابیں ہیں مونتفہ قلصر اور اس میں انہوں نے در فرمایا اس حدیث کو کہ بھی یہ لول الحجل ساخت الارض بیحل ہے انہوں نے تمام حدیث کے شیعہ سننے کتابوں کے اندر کہاں کہاں کتنی جنگوں پہ یہ آئی ہیں ایک سو انیس مرتبہ اہل سنت نے اس کو نقل فرمایا ہے اپنی کتابوں میں کہ المہدی میں غلد فاطمہ کہ مہدی رسول اللہ خدا فرمایا تھا میں جو میرا بارمہ وسیع ہوگا مہدی پر حق اس کا نام میرا نام ہوگا اس کے قنیت میری قنیت وہ فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا میں غلد فاطمہ ان کے اولاد میں ہوگا تو اور اس طرح سے فرمایا کہ اگر زمین جو اللہ حجل ساخت الارض بیحل اگر رنبی زمین پر ہوئے اگر زمین پر حجل تے خدا نہ ہو تو یہ زمین حجل تے خدا سے خالی نہیں ہو سکتی برسول اللہ خدا فرما کے بارہ گیارہ یہ فوراں بارہ تو گیارہ میں امام آ چکے تو اس کا مظلہ ہے پہمبر اسلام کی فرما وہیں اسے زمانے میں بال میں بھی آئے سوگتر نہیں لیکن وہ اتنی جاسوس بٹھا رہا کہتے بنی عباس نے تو انہیں پتا کیسا نہیں چلے گا انہیں پتا کیسا نہیں چلا میں دیکھیں اللہ نے جناب ابراہیم سے مطالب وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آیا نمرود کو کتخ پلٹ دے گا کہا بابل میں وہیں جناب ابراہیم پیدا ہوئے وہیں جناب عیسیٰ اسے مطالب بھی ہے لیکن جناب ابراہیم کی بلادت کا وہیں ہیں وہ منجنے سے جہاں پہ آگ لگائی اور وہ ان کو پھیکا منجنے سے پھیکا خواگ میں نار نمرود وہ وہیں پہ ہیں وہاں پہ آئے لوگ اپنے خیمے نہیں لگاتے وہاں پہ ان کے عذاب الہی آیا تھا بابل قدیم تحزیب وہاں سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا سب سے اس کو اروس البیلار کہا جاتا تھا سب سے خوبصورت شہر اور میں نے اس کا پورا جنبی آئی ہوئے کہ یہ تفسیر پڑھی ہے جو بے اشرا میں نے پڑھا تھا یہ اربائین کا اشرا لندن میں باب المراد میں اس میں ہے تفسیر جلس کی تو اس زمانے میں اس کی کئی لاکھ آبادی تھی جبکہ دنیا کے آبادی چند ملین تھے تو اس وقت کہا کہ میں یہ نمرود کا تخت پلٹ دے گا ایک بچہ پیدا ہوگا تو نمرود نے ہر کوشش کر لی لیکن جناب ابراہیم پیدا ہوئے جو جوان ہوئے خلیل خدا بنے اور نمرود کا تخت پلٹ دیا تو اللہ نے جناب ابراہیم کتنا نمرود نے چاہا کہ نا پیدا پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے مطالق اللہ نے فرعون کو یعنی وہاں پہ خبر ملے گے ایک بچہ پیدا ہوگا فرعون کا تخت پلٹ دے گا فرعون نے کوشش کی پوری کوشش کی جس سال میں پیدا ہونا تھا انہوں نے مووی ورک آپٹر لیا جان دوگر انہیں حساب لگا لیا کہ اس سال میں جیسے بارو ایمار صاحب کی زہور سے مطالق نوائے آ چاہے ہیں کہ آڈیئر میں تا قدر میں ایک تین پائیں ساتھ یا نو آخری ہنسہ ہوگا اس سال کا جیسے چودہ سو بیالیس اس وقت تو چودہ سو تینتالیس ہوگا یا پینتالیس ہوگا یا سینتالیس یا اکتالیس ایسے کوئی سال ہوگا آڈیئر جس میں ایمار کا صحور ہوگا آشورے پہ تو بارا تو انہوں نے حساب چلے کے بھی یہ اس سال میں مثال کے دور پہ وہ ایک سال مارتا تھا بچوں کے ایک سال نہیں مارتا تھا پھر بھی جناب موسیٰ پیدا ہوئے وہ نہیں مار سکا اسی کے محل میں دربار میں اس کے جناب موسیٰ پہلے نہیں روک سکا وَيُرِيدُ اُنَا يُطْفِ اُنُورَ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کنمون کو پھونکوں سے بچھا دے پھونکوں سے یہ چرا بچھایا آنا جائے گا تو بڑے بڑے ظالموں نے کوشش کی کہ نہ سرورے کانا سے مطلقہ آخرین نبی آئیں گے وہ اس سن سے مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں حکومت قائم کریں گے تو وہ قاہم جتنے تھے اور جو بارحال اس سب کے سب کوشش کرتے میں معلوم کریں اور ان میں پتہ بھی چل گیا اور ان کا ستارہ پھوٹے گرا مکہ میں سب کچھ کوششیں کر لیں لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرتے عبدالنو طالب کو حضرتے عبدالنو طالب کو حضرتے حمزہ کو حضرتے آمینہ حضرتے فاطمہ عبدالر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رکھا تھا تو اب باروے امام علیہ السلام سے مطلق سرورے کانالر فرما گئے تھے کہ میرے باروہ سیاؤں کے باروہ دنیا سے ظلم و جور پیسے خاتم کرتے گئے جیسے وہ ظلم و جور سے بھار چکی ہوگی اور سب نے کوشش کی کہ پیدا نام بنی عباس جو ہیں وہ تینوں جو بادشاہ تھے امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے قدرس کیا تھا کوشش کرتے رہے کہ نہ آئے دنیا میں امام کو ختم کرتے ہیں تاکہ بار دیں اللہ نے محضرت میں کیا لے کا بندوبس کیا انہوں نے جاسوس بیٹھا رکھے تھے کبھی دیکھ رہا بچے کی آواز نہ آئی ہے ان کی گھر میں خواتین جاتی ہیں جاسوسی کے لیے دیکھنا امام کی کسی زوجہ کے ہاں حمل نہ ہو امام کا حمد چھپا رہا اور امام حیم بل عسلم دنیا پاک و پاکیزہ آتے ہیں محضرت میں تفسیر میں نہیں جا سکتا تو یہ بہت طرح کی کوشش کرتے رہے محضرت میں دنیا میں تشیخ رہا ہے اور حضرت حکیمہ خاتوم فرماتی ہیں کہ میں حجرہ سے باہر گئی جب نیمہ شعبان تھا اور میرے بھتیجے امام حسن علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ بھوپی اممہ آج ہمارے کھر رکھ جائیں کیونکہ آج میرے کھر میں بل عادت ہے کہاں کی کسی زوجہ کے ہاں آثار بل عادت نہیں ہے کہاں اللہ کا آج وعدہ پورا ہے کیونکہ اسے کہ نابی ارحیم اور جنابی موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے شکہ ہو چیئے اور ان کا دشمنٹ ہے ماننا چاہتا تھا کہاں کس حجر میں رہو کس سوجہ کیا کہاں مجھس خاتون کیا تو کہتے ہیں جب آج ہمارے گزر گئی تو میں نے کہا کہ کوئی آثار نہیں ہے تو میرے بھتیجے حضرت امام حسن علیہ السلام جو اپنے بابے بابا علیہ السلام کی قبر مطاہم کے ساتھ عبادت کر رہے تھے سہن میں جہاں آج حرم ہے حسن علیہ السلام کا تو کہاں آج سے آج ہے کہاں اممہ اللہ کے وعدے پر شک نہ کیجئے گا اب میں اٹھی حضور کرنے گئی فجا سے پہلے تو تحجد کے وقت جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ پورا حجرہ منور ہے اور ایک بچہ سر پر سوجود ہے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کا رجاء الحق وسحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوغہ حق آگے بات تو اب یہاں جناب حقیمہ حضرت عزتی میں نبود ملیا سلام کیا بچے نے فسیل بلی غربی زبان میں جواب دیا اور امام حسن علیہ السلام نے کہا امام حسن علیہ السلام کا خوبی امام میرے بچے کو میرے پاس لیا ایک مطلبہ پورا فرماتی ہے پورا سہن بھر گیا نورانی مخلوقات سے اور ایک جو ہے وہ مخلوق بار بار آکھ بار میں آنگے کان میں کچھ کہیں کہ کون یہ تمام ملائکہ ہیں اللہ کی طرف سے جو بار میں کو سلام کرنے آئے اور یہ جو بار بار دیوار پر بیٹھ جاتے اور کان میں آنگے کچھ کہتے ہیں حضرت جبرائیل ہیں ان فرشتوں کا سلام پہنچارے ہیں تو آئیم علیہ السلام نے فرمایا ہے احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے کوئی ان بیعت کرے گا بار میں آمی علیہ السلام کی جب آپ انظہور کریں گے اور اعلان کریں گے بھئی بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اس قرآن کی ساتھ کی تلاوت کرتے ہیں وہ انکنتم مؤمنین سورہ حود کی بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے یہ بقیت اللہ تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے اگر تم مؤمن ہو تو کہا سب سے پہلے بیعت کریں گے حضرت جبرائیل ان کا ایک پر خانہ کعبہ پہ ہوگا دوسرا بیت المقدس پہ اور وہ دعوت دیں گے کہ سب آجاؤ بیعت کرو وہ کہاں گیا نا میں آپ کی سب سے پہلے بیعت کروں گا سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کروں گا اے فرزند رسول اے حمجت خدا اے اللہ کے ولی یا ولی اللہ میں آپ کی سب سے پہلے بیعت کریں گے تو اب یہ جناب جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ بھی تشریف رہا ہوں گے دنیا میں تشریف رہانے پہ اور مہرحال لوگ کہتے ہیں کہ بچپا نے میں ہی امام علیہ السلام کو چھپا کے رکھا گیا حفاظت کے لیے باہر گیا آپ میں مانگ کر یہ بھی ان پہ لازم تھا کہ ان کی حفاظت کریں کہ ان کو دشمن مارنا چاہتے تھے اور یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کا تعارف کروائیں شیعوں میں تاکہ شیعہ ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کا ایمان متزلزل نہ ہو دکھایا ہوں تعارف بھی کرواتے تھے اب الادیان حضرت اب الادیان کہتے ہیں کہ میں نے بارم ایمام کی ذیارت کی حضرت ابو حاشم جعفری جو جن کا نام تھا دعود ابن قاسم پانچ ایماموں کا امن دور پر کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بارم ایمام کی ذیارت کی اور ایک کثیر تعداد مؤمنین کی علماء جنہوں نے بارم ایمام کی ذیارت کی ان کے کم سینی میں ان کے بچپنے میں غیبت سہورہ سے پہلے پھر غیبت سہورہ میں رباب ارباب پھر غیبت سہورہ کے اندر جسے جائیں جسے نظر آتے ہیں اب یہاں سوائی پیدا ہوتا ہے کہ اولاں تو کہ بھی ان کی ملادت ہوئی اور ان کا دنیا میں آمد کہ جیسے دشمن چاہتا تھا نہ آئے لیکن آئے اور جیسے آج پھر ان کے غیبت سے مطالعہ میں بھی پیش کر دوں گی یعنی غیبت سے پہلے بلکہ تلاش کرنے پر نہیں ملے اس کا جواب دوں پھر ان سے پہلے جملہ کہہ دوں جیسے دشمن کہتے تھے کہ ہم بارلے کو دنیا میں نہیں آنے دیں گے ایم بی ایس محمد بن سلمان آل سعود یہ بار بار کہتا ہے جملہ کہ میں شیعوں کے امام امام مہدی کو مکہ سے زخور نہیں ہونے گوں گا میں روکوں گا ہونے اور ہم جنگ کریں گے شیعوں کے خلاف پھر تیرے باپ دادا اجداد تیرے نہیں روک سکے انبیاء علیہ السلام انبیاء یہودی نسل سے ہیں تو یہ بھی تم جنبی ابراہیم علیہ السلام جنبے موسیٰ علیہ السلام کا زہور نہیں روک سکے تم کیا کر لو کہ کون نہ تو نہ تیرے ساتھی نہ تیرے بھائی بند کوئی روک نہیں سکتا امام مہدی علیہ السلام کو مکہ سے آنے سے تو اب یہ بار بے امام علیہ السلام کا کمشنی میں غیبت میں جانا غیبت سونا ہے لوگوں کا ان کو دیکھنا جنازہ کیونکہ پڑھانے آیا اور اپنے چچا کو ہٹایا اس وقت سب نے دیکھ لیا دیکھنے کے جب دیکھ لیا تو بنی عباس نے خود محتمت بللہ جس نے زہر دیا تھا محتمت جس نے جس میں امام کو زہر دیا اس کے بعد محتدہ آیا پھر اس کے بعد محتمت محتمت بللہ جو عباسی پدر و خلیفہ تھا اس نے پوچھا جس نے زہر دروائے تھا محتمت نے گیانے مارسلام کو کہ کس نے جناسہ پڑھایا کہ جعفہ نے ان کے بھائی نے کرنے ایک بچے نے جناسہ پڑھایا تب بچہ کون سا کبھی یہ نہیں معلوم اور وہاں ایک سوال پیدا ہوا اور انہوں نے پھر پندرہ افران بھیجے پھر چار سو پانچ سو چھے سو بیٹالیا نے پوچھوٹی ہے جو گی پلٹون فوجیوں کی جاو جاکی دسگیر پر جگھر کو کھیرا ہو کہتے ہیں لوگوں نے تلاش کیا نہیں میرے پندرہ جاسوس پہ دکھر کے اندر آئے اور پھر پوجہ دستہ آیا فوجیوں کا اور وہ تلاش کرنے لگے اور ان کو انہوں نے بھی بچے کو تلاش کریں اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے تلاش کیا اور وہ امام نہیں ملے اس کا مضبط نہیں ہے لیکن یہ فرز میں کا قانون ہے اقلی منطقی قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے اقلی قانون نہ ملنا ایک اند خدا کو تلاش کرنے دلاغ رون تلاغ اسے خدا نہیں ملا اسے مطلب خدا نہیں ہے نہیں اسے نہیں ملا مثال کے دور میں میری انگوچھی اس سب نے لابنینی کے اندر ہال میں اپنے گھر میں دن دن میں یہاں کھو جاتی ہے میں تلاش کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں مجھے انگوچھی نہیں ملتی یہ انگوچھی نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یہی کہیں ہیں گری یہی ہیں یہ نہ ملنے کی دلیل ہے اور خصوصاً اگر مسلحت الہی مسلحت پروردگار یہی ہو کہ اس کے حجت کو اس کے ولی کو کو کوئی تلاش نہ کر سکے تو پھر کتنے لوگ کیا ہے لاکھوں لوگ آ جائے ہیں تو اگر تلاش کرتے رہیں گے تو وہ تلاش نہیں کر رہا ہے آج بھی اس دور میں پیرا آپ میں جب یہ صدام کو ہٹا اس کے بعد پر یہ خانہ جنگی شروع ہوئی تو اس میں بھی دنیا برسے بڑے بڑے لوگ اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ پتا کرو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے آتے ہیں مسجد سہلہ وکوفہ میں نجفیہ تو پتا کرو کون کو ملہ کس نے دیکھا ان کے تصویر بنواؤ اگرامی آج بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے شیعہ ہو سکتے ہیں جو صحیف العقیدہ ہوں جن کا اعتقاد نہ ہوں پتہ نہیں باہت زوانہ ہیں نہیں ہیں ہیں تو آتے کیونے زہور کیونے ہوتا لیکن ہمارے جو دشمن ہیں انہیں کوئی شک نہیں ہے انہیں پورا یقین ہے کہ ہاں ان کے شیعہ ہوں کہ کوئی امام آنے والے ہیں اور وہ باقاعدہ باتیں کرتے ہیں آپس میں اور باقاعدہ تو کھل لم کھلے تقریریں کرنے لگے ریڈیو پروڈابٹس ہوں ہیں کہ بھئی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ امامہدی آئیں گے اور ان کے لئے فیویں گے اپنا ان کے لئے راہ ہمار کر رہے ہیں وہ کون ہیں وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھی کرائیسٹ اور انٹی کرائیسٹ ہوگا انٹی کرائیسٹ ایک ہوگا ان کا مسیح مسیحہ مسیحہ یا مہدی وہی مسیحہ یا نہیں مہدی ایک مہدی ہوگا اللہ کی طرح سے نمائندہ ہوگا ایک دجال ہوگا انٹی کرائیسٹ جیسے کھا جاتا ہے تو بہت سے لوگ جہاں وہ دجال کو حق مان لیں گے مسیحہ ہے وہ اس کو سمجھیں گے یہ اللہ کی طرح سے خدا کی طرح سے اور بہت سے امام مہدی کو حق مانیں گے اور بہت سے یہاں مہدی کو نہیں مانیں گے اور وہ کہیں یہ دجال کی دشمن ہے ان کو مارنا ہے بس بھی اب دھوکہ نہیں ہارا کیونکہ روایات میں ہے کہ رات میں جب امام کا شب قدر میں تیس ماہ ربطان کو اعلان ہوگا شب قدر کے اندر تو سب امام لے آئیں گے لیکن پھر دن میں جب اعلان ہوگا اگلے دن صبح میں دجال کا تو لوگ پھر پھر جائیں گے صوفیانی کا اور دجال کا بہت سے لوگ یعنی وہ صحیح امام کی معلومات اور دجال کی شناخت دوسرے لوگوں تو ان کو بچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے دجال صوفیانی ان کے ہاتھ تو وہ روایات حدیث نہیں ہیں جو ہمیں آئمہ اہل بیت علیہ وسلم نے بتا دی ہیں اور بہت سے مسلمان بھی دھوکہ کھا جائیں گے کلمہ کو ہوں گے کلمہ پڑھتے ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے پھر بھی دھوکہ کھا جائیں گے یہ امام اہل بیتی ہیں وہ جو کربلا میں ہمیں حسین کو مارنے آئے تھے تو کیا کہتے تھے وہ وہ نمازیں پڑھتے تھے روایہ یہ جو ہماری زیارات میں آیا ہے کہ جا حدد حسین جنہوں نے حسین کے خلاف جہاد کیا جہاد کیا وہ جہاد تھا نہیں فرمایے رہے ہیں وہ یہی کہتے تھے وہ یہی مانتے تھے کہ یہ جہاد ہے ہمیں حسین کے خلاف جو ہم مار رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں یہ ہم جہاد کر رہے ہیں امام حسین اسو اخفراللہ یہ واجب القتل ہیں ہم ان کو مار دیں اگر یہ باغی ہیں ہم جو اللہ لڑ رہے ہیں یہ جہاد ہیں اسو اخفراللہ اگر آپ داعش یا طالبان یا ایسے گروہ جہاد کے لئے رسمات کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ جو عمر رسولان نے کہا کہ جس نے لانا اللہ امتن قتلت و لانا اللہ امتن ظلمت جنہوں نے قتل کیا اور جو آپ کے قتل پر راضی ہوکے بیٹھ کے ان پر لانت ہو جہاد الہسین جنہوں نے امام حسین کے خلاف جہاد کیا جہاد سمجھ دیتے ہیں امام حسین کو ماندر اور اس کے اوپر وہ بیعت کر رہے تھے یزید کی یا بیعت اللہ نے زیاد کی اور رسات کی اور وہ امام حسین کے خلاف وشایعت یعنی اور وہ چل رہے تھے ان لوگوں کے قاتلانے میں محسین کے پیچھے چل رہے تھے ان کے راسے پہ تھے یعنی اللہ قتل ہے ان کے قتل کے اوپر تو یہ آخر جب پہلے ہو چکا ہے تو ابھی کوئی ایسا نہیں ہے زمانہ یہ تو ابھی ہم نے ریلیوں میں اور مظاہروں میں ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ یزید کی حمایت میں بھی نارے لگا دیتے ہیں تو اب ہمارا ہی آخر زمانے میں فریضہ یہ ہوگا کہ ہم آنکھیں کھ رکھیں اور شناخت معرفت پہچان کہ ہمیں امام علیہ السلام کی اتنی ہو کہ ہم دھوکے میں نہیں تو جو چودہ سو سال بعد حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت کو میدان رکربلا میں امامت و ولایت کو پہچان لیتا ہے اور ان کے دشمنوں سے احرانے بھی اذاری کرتا ہے وہ بار میں امام علیہ السلام کی دھوکہ نہیں کھائے گا سوائے اس کے کہ جو شقیر القلب ہو یا جو ایمان سے دور ہو اس لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں کہ یہ دعائیں ہاں نماز کے بعد پر ہو اللہم معرفنے یہ دعا بہت زیادہ تعقید ہے ہاں نماز کے بعد یہ پڑھو مام امام کی معرفت کے لئے اللہم معرفنے نفس کا پروردگار مجھے اپنی معرفت ان آیت فرما اللہم انی اللہم معرفنے نفس کا فإنکا ان لم تعرف نفس کا لمعارف رسولت کیونکہ پروردگار اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکوں تو میں پھر تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا اللہم معرفنے رسول لکا فإنکا ان لم تعرف رسول لکا اللہم معرف حجتک پروردگار پھر مجھے اپنے رسول کی معرفت ان آیت فرما کیونکہ اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکا ان کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں تیرے حجت کو کیسے پہچانوں گا اللہم معرفنے حجتک پر پر دکارا مجھے اپنے خجت کی معرفت ان آیت فرما فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَعْرِفْنِ خُجَّتَك کیونکہ اگر تُو نے اپنے خجت کی مجھے معرفت عطا نہ کی غَلَلْتُ عَنْدِينِ تو پھر میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا پھر اور کسی کی معرفت کی بات نہیں کہی ہے امام علیہ السلام تو اللہ کی اللہ کے رسول کے خجت خدا کی معرفت امام بقی معرفت ضروری ہے لازم ہے واجب ہے جو ان کی معرفت کے بغیر مجھائیں وہ ایسا ہے کیسے وہ گمراہی کی موطمئر ہے ضَلَلْتُ عَنْدِينِ ضَلَلْتُ عَنْدِينِ کی کہاں سے ضَلَلْتُ عَنْدِينِ یہ فعل ہے فائل کیا ہے ضال مجھے ضالین میں قرار نہ دینا تو کون ہے ضالین جو امام سے گمراہ ہیں جو امام کی شناخت نہیں رکھتے جو امام وقت کی معرفت نہیں رکھتے وہ ضالین میں سے پر مجھے ضالین میں قرار نہ دے تو جو حجتِ خدا سے دور ہوں ان کی شناخت نہ رکھتا ان کی معرفت نہ رکھتا تو بھی آج ضروری ہے نوربی نوز ہے وہ غدیر سانی اس لیے کہ یہ اس زمانے کے حجتِ خدا کی معرفت کا دن ہے ان کی شناخت کا ان کی پہچاننے کا دن ہے ان کو شناخت کرنے کا دن ہے کہ انسان پہچانے اور اپنا تجدیدِ احد کرے ان کے ساتھ جو کووننٹ ہے جو ہمارا احد ہے ان کے ساتھ اس کو تجدید کرے اس کو دوبارہ دہرائے تجدیدِ بیعت کرے دوبارہ دہرائے کہ میں آپ کی بیعت میں باقی ہوں اور وعدگارہ میں جانتا ہوں کہ میری گردن پہ تیرے حجت کی بیعت ہے جو ان کی بیعت میں تو پھر ان کے راہ و رسم کو ان کی روش کو ان کی صیرت کو اپنانے والا بنے ان کے راستے پہ چلے کسی اور کو تسلیم نہ کرے کسی اور کو نہ مانے تو ہم یہ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی اور آشوب دور ہے اور خطر دور ہے جہاں ایمان کا بچانا سب سے اہم ہے بڑا مشکل کام ہے آج ایمان کا بچانا تو اپنے ایمان کی حفاظت یہ ہمارا اپنا فریض ہے کوئی اور نہیں آئے گا آپ کا ایمان بچانے کے لیے کوئی باہر سے آدمی نہیں آئے گا آپ کو اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم اہدایت دیتا رہتا ہے تو یہ ایمان کی محفظیت پر تمام کر رہا ہوں تو اب یہ وہاں پہ لوگوں نے حقابل پر تلاش کیا نہیں ملے نہیں ملے تو اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان اٹھائے گا حضرت خضر جناب موسیٰ کے زمانے سے آج سے باقی ہیں جناب علیاس حضرت علیاس جناب عیسیٰ حضرت عدریس وہ آسمان پہ ہیں لیکن حضرت علیاس یہ چاروں انبیاء بیعت کریں گی جوابے امام زمانہ علیہ السلام تو ہم جب بیعت کریں گے امام کے تین سو تیرہ نائبی نخواست ہو جو وہ سبا پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تین سو تیرہ امام نائب بتایا پھر مکہ سے جو فوج بنا کے چلیں گے وہ دس ہزار کی فوج ہوگی اشارت اللہ اور وہ مدینہ جاگی پر بہاں سے کربنا تو امام علیہ السلام کا ظہور جمعہ کے دن ہوگا آشورہ ہوگا اور ہم انتظار میں ہیں کوئی بھی وقت نہیں مویم کر سکتا بس بھی میں اپنے زحمتوں کا زمان کر رہا ہوں تو آج یہ ہمارا جو دن ہے نوربیلوگل کا یہ امام سے اہد کے تجدید کا دن ہے پروردگارہ ہم سب کو ماروی امام علیہ السلام کی معرفت انعیت فرما پروردگارہ ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما پروردگارہ تجدید جلال کا تجدید امام علیہ السلام کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ جنبت البقی تمہارا تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ ایراک و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما پروردگارہ اسے دنیا فرمی پروردگارہ تمام مومنین کے جان مالی صدابروں کی حفاظت فرما پروردگارہ جہاں جہاں مومن بچے ہیں ان سب کی حفاظت فرما بے والادوں کو ولا دنائت فرما پروردگارہ جہاں پروردگارہ جہاں دور فرما بانی یعنی مجد جشن جنب نے احتمام کی ہے پروردگارہ صداب کی توفیقات میں اضافہ فرما جہاں جہاں مومنین بسے ہیں نیو جنب آسٹریلیا میں ہندوستان فرما جہاں پروردگارہ صداب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع العلیم